یہ یہاں پہ کچھ لڑائی چار رہی ہے ہلو گائز اسلام علیکم welcome back to the another fresh new vlog امید ہے آپ سب کھہریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تو گائز آج ہے دوسری عید امید ہے کہ آپ سب لوگوں کی عید بہت ہی اچھے سے گئی ہوگی تو آج دوسری عید ہے اور میں جانے والا ہوں ننیہال رات کو شاید ادھر ہی بیٹھوں گا دیکھتے ہیں کیا سین رہیں گے تو چلو پہلے گھر سے فٹا فٹ نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں ننیہال تو گائز اندناگ میں سرکس بھی کھلا ہے وہاں پہ بھی جائیں گے بائی کی سرکس کرانی ہے وہ بھی کرا کے آئیں گے چلو پھٹا فٹ سے نکل جاتے ہیں تو گائز نکل گئے ہیں ہم گھر سے یہ ہے جی گائز اپنا کے پی روڈ بھیڑ اچھی خاصی ہے یہاں سے کیونکہ اید ہے سارے جو ہے نا لگ بک میکزمم میں نے سبح سے ایک دو چک گھر کیا بہت سارے لوگ ہیں کیمپنگ کے لئے پہل گام جا رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہم انشاءاللہ جائیں گے ایک دو دن میں یہ دیکھ رہا ہے آپ کی بیڑ کتنی ہے اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے بہت زیادہ ہے عید کی وجہ سے عید کی وجہ سے بیڑ بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو آگئی ہے فیولپ کی باری پہنچ گئی ہم اپنے پیٹرول پمپے مٹن میں پیٹرول پمپے اتنی ساری بھی لگی ہوئی ہے نا کہ پوچھو عمد بہت ہی زیادہ ہے پیٹرول پمپے ہوگی لڑائی بیڑ دیکھ رہا ہے بہنکر بیڑ لگی ہوگی ہے پیٹرول پمپے بھی آیا ہے پیٹرول پمپے 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 اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا یاسر بھائی کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی میری ابھی دیکھتے ہیں پھر ہم ٹوئنٹی فائیو کو نہیں نکل پائیں گے پھر ہم ٹوئنٹی سیون کو نکل جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ٹوئنٹی فائیو اور ٹوئنٹی سکس اگزیم دینے جانا ہے پریکٹیکلز کا اگزیم ہے بھینکر یہ دیکھ رہا آپ کے عید کے دن کتنی زیادہ بیڑ ہے پچھلے دس منٹ سے میں چل رہا ہوں ابھی میں نے کروس ہی نہیں کیا ہے یار میں تو بھری طرح ٹرافک میں فرز گیا میں نے گلتی کر دی یہاں سے آکے مجھے سیدھا ادھر سے نکل جانا تھا بائی پاسیو نیا بنا چلو اب کمی ٹائم لگنے والا ہے آئے ہوپس ہوکے آگے کہیں پہ اب جائم نہ ملے کیونکہ حالت خراب ہو جاتی ہے ٹرافک جائم میں موسیقی موسیقی ہمارے پاس تیکھیں سرکس یہاں کہ سنگلات مڑی کے سائد سنگلات مڑی دیکھیں جب اس سرکس لگا ہوا ہے وہ بھی آپ سب کو دکھائیں گے بس آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے پھر سارا پیار دیتے رہیے آپ سب بھینکر آپ یہ دیکھ رہے کہ بھیڑ کتنی زیادہ لگی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے بھیڑ یہیں سے ہے اتنی ساری تو آگے کتنی ہوگی اوہ بھائی میں کس میں یہ اتر گیا لیکن جانا کہاں سے ہے بھائی صاحب یہ تو بتا دو یہ یہاں سے بھائکس نکل رہی ہے ہاں 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بائک لگا لیتے ہیں ہم اپنی پارکنگ میں یہ جگ کرو پہیس کے بیڑ کتنے زیادہ لگی ہوئی ہے یہ تو ٹکیٹ کاؤنٹر پہ ہی ہے بھینکر یہاں بیڑ دیکھ رہا ہے بھینکر یہاں بیڑ دیکھ رہا ہے بھینکر یہاں پہ ہمیں جو سمینی آ رہے ہیں نجاست ابھی اندر آیا نا 2 موسیقا موسیقا جو ہے بہت زیادہ ہو رکھی ہے یہ آپ چک کریں کہ یہاں پہ کتنے زیادہ بیڑ ہے ابھی ہم کچھ بھی ٹرائے نہیں کرنے والے کیونکہ میں اکیل ہوں یہاں پہ تو اتنا مازہ نہیں آئے گا کل میں آپ ٹریکلی ننی حل سکی آنگا تو قزنس کو بھی ساتھ لاؤں گا حاضر تو آپ سب جانتے ہو ان کے ساتھ آ جاؤں گا تو دیکھتے ہیں پھر بہت زیادہ مزا آئے گا اس ٹائم میں آپ نکلنے کی کوشش کروں گا ایک تو بیڑ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے دوسرا دوب ہے دیکھتے آپ کیسا کل موسم کیسا رہے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں چلدے چلی 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 اے پانچ میں آپ کا سمرے گیا کل میں وہ د심 حول جائیں گے میں سے یہ بھی نہیں کہیں میں سے کیلے پہ سکتے ہیں میں کیسے رہاں ابھی میں سرکیس کے مارکیٹ کو ایکسپلور کر رہا ہوں پھر بھینکر یہاں پہ انہوں نے بہت ہی زیادہ سسٹم لگا کے رکھا ہوا ہے لیکن ہے بہت ہی زیادہ چھوٹا ایسی اللہ بہت ہی زیادہ سرکیس کو ایکسپلور کر رہا ہوں ابھی پتہ نہیں ہے کتنے دن رہنے والا ہے یہاں پہ سکست بیٹس انشاءاللہ جلدی کل پر سومہ کل پر سومہ ہم آجائیں گے ہاں پہ انشاءاللہ جلدی کل پر سومہ ہم آجائیں گے ہاں پہ انشاءاللہ اتنا جہاں دہا وہ بھی نہیں ہے دور نہیں ہے یہ ہے جنگلات مڈی میں جنرات میں دیو ہواکٹوں سب کو پتائی ہوگا تو اسے کے مان لو سائڈ میں ہے یہ ہواکٹوں سب کو پتائی ہواکٹوں سب کو پتائی ہواکٹوں سب کو پتائی ہوگا میں نکل گیا ہوں یہاں سے ابھی نکل نہیں گیا ہاں باہر نکل گیا ہوں بس ابھی بائیک سٹارٹ کرتے اور نکل جاتے کیونکہ کازم جو ہے فون پہ فون کر رہا ہے اس کو بھی کہیں چاہتے ہیں بھون نے یہاں ہے فلین ہے اس کا بھی کہیں تو چلو نکلتے ہیں آپ یہاں کے سین چک کرو باہر کے یہ پارکنگ کے سین ہے بہنگ کر بیڑ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے آپ اب ہم انشاءاللہ کالیا پرسو آ جائیں گے اچھے سے اچھے سا ولوگ بنائیں گے اسی پہ سارا آپ کو سارا دکھائیں گے کہ اندر کیا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سارا آپ کو دکھائیں گے بہت آج میں اب نیکس ٹو ووک میں نیکس ٹو ووک میں آپ دیکھوں کہ سارا کچھ تب تک کیلئے بائیک اب یہ نکلتے ہیں دیکھتے ہیں آکے کیا سین رہے ہیں کہ ناستے میں وہ سب آپ کو دکھا دے رہیں گے تو گائج نکل گئے ہیں ابھی یہاں سے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کتنی بیڑ ہے اب تب پکا ہمیں یہاں پہ ٹریکک جائم ملنے والا ہے مجھے پیاز بہت زیادہ لگیا سب سے پہلے میں کچھ لیتا ہوں کولڈنگ کولڈنگ پیتے ہیں تو اس کے بعد نکلیں گے گائج یہ اپنی سٹنگ آگئی ہے پہلے فینش کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں تو گائج سٹنگ بھی پی لی ہے بس ابھی یہاں سے نکل گئے لیکن یار بیڑ بہت زیادہ ہے ایک تو بیڑ ہے اوپر سے ٹریکک جائم بہت زیادہ ہے تو گائج فائنل ہی ہم پہنچ گئے ویرنگ یہ حاضو ہے بٹ یہ بور ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے وہ سارے گئے ہیں گارڈن میں تو سب سے پہلے ہم گارڈن جائیں گے آپ کو وہ سارا دکھائیں گے آپ کو پتا ہی ہوگا ویرنگ گارڈن کیسا ہے کیا ہے جن کو نہیں پتا ہے وہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں یہ آپ مارکیٹ کی حالت دیکھ رہے ہو یہ سوچو مارکیٹ میں ایسی اتنی زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے تو اندر پارک میں کیا ہی بھیڑ ہوگی یہ دیکھ لو گائز ہم اینٹر ہو گئے ہیں پارک کی طرف اب دیکھتے ہیں کہ پہلے بائیک کہاں پہ پارک کریں گے پہلے کہیں اچھی سی جگہ پہ بائیک پارک کر لیتے ہیں تو گائز ہم پہنچ گئے ہیں ابھی ویڈی راہ یہ ہے حاضر یہ آپ جگہ کرو باہر کے سین یہ دیکھ لو آپ بھئی یہ ابھی ٹکیٹ کاؤنٹر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو چلو گائز ہم ٹکیٹ درا لیتے ہیں اس کے باہد ہم دیکھتے ہیں اندر جائیں گے تو گائز فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں چیک ان کر لیا ہے ہم نے 3 ڈگیٹ بہو بھی ہے ہے جتا تیرے نا خلا بکارنی کو بیلوگا ہمیں دا سکتے ہیں ہمیں دا سکتے ہیں یہ بیوٹی آپ چیک کرو خلا نا ہم kim ہمf چھاک مجھنے سکتے ہیں چھاک سب سے زیادہ فیموس اس چیز کے لیے ہے کیونکہ یہ ریور جہلیم کے ساتھ مطلب مین سورس ہے یہ ریور جہلیم کا فرس ٹھنگ اور سیکنڈ ٹھنگ جو ہے یہ سپرنگ جو ہے سپرنگ بیلڈ کیا تھا مغل ایمپرر جہانگیر نے 1620 میں اس ٹائم پہ یہ جو ہے یہ گارڈ جو آپ دیکھ رہے ہو اس ٹائم پہ یہ نہیں تھا آفٹر دیکھ آفٹر 1620 یہ بیلڈ کیا ہے جہانگیر کے بیٹے نے شاہ جہانے اس کے بعد وہ ڈیڈ میں کو پتا نہیں ہے یہ پڑا تھا کبھی میں نے بٹ بھول گیا ہوں فٹا فٹ سے یہاں سے گار نکل نانیحال کے لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے وہاں پہ کچھ کھائیں گے چاہی شاہی پییں گے تو پھر انشاءاللہ اگر میں پہلے کل دیکھوں گا اگر یہاں پہ بیلڈ نہیں ہوئی تو ہم اچھے سے آئیں گے اچھے سے ایکسپلور کریں گے ادھر وائز پھر پتائیے آپ کو کیا ہوگا تو گائز اس ولوگ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں I hope کہ آپ کو کسی بھی ریزن سے آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولے ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور انشاءاللہ جو آج میں نے آپ کو سرکر دکھایا وہ ہم نے اچھے سے ایکسپلور نہیں کرا انشاءاللہ اب ہم یہی سے جائیں گے اس کو بھی اچھے سے ایکسپلور کریں گے کیونکہ وہ ابھی رہنے والا ہے دو چار دن شاید مجھے پتہ نہیں ہے میں نے سنا تھا کہ پانچ دن رہے گا پہلی ید سے پانچ دن رہے گا اس پہ تو دو دن چلے گے اب دیکھتے کتنے دن رہے گا